اسلام علیکم دوستو میں محبوب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب بھٹا اوفیشل شکر الحمدللہ کہ آج ہمیں وقت مل گیا اور آج ہم بقیدہ ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ترجمت القرآن کا یہ ترجمت القرآن کلاس نائنٹھ کے سلیبس کو لے کر کی ہے لیکن اسے کوئی بھی سن سکتا ہے کوئی بھی یاد کر سکتا ہے کوئی بھی اس کو ان لیکچرز کو سن سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہم سب کے لیے ہے قرآن ہم سب کے لیے constitution of life ہے قرآن ہم سب کے لیے ایک user manual ہے کیا ہے user manual کیوں کہ ہم جب موبائل پرچیز کرتے ہیں موبائل کے باکس کو جب ان باکس کرتے ہیں اس کے اندر ایک user manual دیا ہوتا ہے وہ بتایا ہوتا ہے کہ اس موبائل کو کیسے استعمال کرنے ہیں اس کے فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا positive use کیسے ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا ایک خالق دنیا کا ہے جو آپ کو ایک چیز بنا کے دے رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اس کا user manual ہے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے تو یہ successfully آپ کی پاس رہے گا اور کام کرتا رہے گا اچھے سے working کرتا رہے گا اسی طرح اللہ رب و رجت ہمارا خالق ہمارا رازق ہے اس نے ہمیں بنایا ہمیں بھیجا اور اس نے ہمارے لئے بھی ایک user manual بنایا ہے اور وہ ہے قرآن مجید اس میں ہمیں رہنمائی دی کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں ہم اپنی آخرت کو کیسے سوار سکتے ہیں ہم اپنی معاشرت کو کیسے سوار سکتے ہیں ہم اپنی سیاست کو کیسے سوار سکتے ہیں ہم اپنے اخلاقیات کو کیسے سوار سکتے ہیں نیز زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہاں پر رہنمائی چھوڑی ہے تو اس لیے یہ صرف کلاس نہ ہم نہیں بلکہ جو بھی مسلمان بھائی ہے اس لیکچر کو سنے اور اس کو پورا سنے اور اس کے ساتھ اس کے آنے والے باقی سیریز کا بھی انتظار کرے اور اس کے ساتھ کنیکٹر رہے اسی صورت ہی اسی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور مجھے آپ کو یہ قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا موقع تا فرمائے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق تا فرمائے ہمیں اس سلسلے کو اس چینل کو اس سلسلے کو کامیابی سے چلانے کی توفیق تا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ پورا پورا تعاون کرنے کی توفیق تا فرمائے تو دوستو بات شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سورہ مریم کا تارخ اور اس تارخ سے وابستہ جو ہے وہ چند مختصر سوالات ہیں جو ہم اپنے اس لیکچر کے اندر بیان کریں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں سورہ مریم جو ہے یہ پارا نمبر سولہ میں ہے سورہ مریم پارا نمبر سولہ میں ہے اور سورہ مریم سورت نمبر انیس آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی کل سورتیں ایک سو چودہ ہیں اور اس سورت کا نمبر جو ہے انیسوں ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور اس کا نمبر انیسوں ہیں اور اس کے رکوع کی تعداد نو ہیں اس کے رکوع کی تعداد نو ہیں اس کی آیات کی تعداد 98 ہے سورہ مریم کی آیات کی تعداد 98 ہے یہاں میں ایک چیز لکھنا سکپ کر گیا بھول گیا وہ بھی آپ لکھ لیجیے اور سن لیجیے وہ یہ ہے کہ سورہ مریم مکی صورت ہے کونسی صورت ہے مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے جو 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں یہ دو دور پر مستمل کرتی ہیں ایک مکی دور کہلاتا ہے ایک مدنی دور کہلاتا ہے مکی دور جو ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے کا دور ہے اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں اور ان کی تعداد 86 ہے 86 ہے اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں اور ان کی تعداد 28 ہے تو یہ صورت مکی صورت ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام مریم کیوں ہے وہ بھی سن لیجیے اس صورت کے ابتدائی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اس میں سیدنا ذکریہ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام مریم رکھا گیا کیونکہ اس کے ابتدائی آیات بین موضوع جو ہے سیدنا مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کا دور نزول نبوت کا پانچمہ سال ہے نبوت کے پانچمہ سال میں یاد رکھیے گا کفار مکہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم عروض پر تھے مسلمانوں کے لیے جینا محال کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں مکہ سے ہجرت کر جائیں اور حبشہ کی طرف چلے جائیں تو مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی اور یہ نبوت کا پانچمہ سال تھا کونسا سال تھا نبوت کا پانچمہ سال تو یہ تھا مختصر تعارف سور مریم کا ٹھیک ہے اب اس سے وابستہ چھوٹی سی سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گا شورٹ کوئسن کے فارمیٹ پہ کس فارمیٹ پہ شورٹ کوئسن کے فارمیٹ پہ تو پہلا ہمارا شورٹ کوئسن ہے کہ سور مریم کا تعارف بیان کیجئے تو یہ چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے یہ آپ کی سور مریم کا تعارف ہے اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا سور مریم کا نام مریم کیوں رکھا گیا ہے سور مریم کا نام مریم کیوں رکھا گیا ہے وہ بھی اسی تعارف کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور حضرت عیسر علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے تھے اللہ کی مخلوق تھے جس طرح باقی اللہ کی مخلوق ہیں مطلب اللہ رب العزت نے یہاں پر مریم علیہ السلام سے وبستہ ساری بات اور واقعات کو یہاں بیان کیا ہے اس لئے صورت کا نام مریم رکھا گیا اس کے بعد جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں تو حبشہ کا جو حکمران ہے اس کا بھی آپ کو ان کانٹیکسٹ میں جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ذکر آئے گا نجاشی کا مطلب اس کے حکمران کا ذکر آئے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ سوالے سے شارٹ پویشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نجاشی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نجاشی حبشہ کا حکمران تھا حبشہ افریقہ کا ایک ملک تھا نجاشی اپنی ریایہ پر نہایت رحم دل مہربان اور انصاف پسند حکمران تھا اور یہ اس کا لقب نجاشی تھا اور اس کا نام اسحامہ تھا اسحامہ اس کا نام اسحامہ تھا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا سوال نمبر تین مکمل ہوا سوال نمبر چار ہے پہلی حجرت حبشہ کتنے افراد نے کی یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ حجرت کر جائیں تو اس پہلی حجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد گیارہ تھی مردوں کی تعداد گیارہ تھی عورتوں کی تعداد چار تھی اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی یہ تھا پہلی حجرت کرنے والے افراد اور ان کا مطلب ان کی تعداد اس کے بعد نمبر پانچ یہ حضرت جعفر بن عبی طالب نے نجاشی کے سامنے کیا تقریر کی حضرت جعفر بن عبی طالب نے نجاشی کے سامنے کیا تقریر کی وہ ہوا یوں کہ کفار مکہ کو سکون نہیں آیا چین نہیں آیا وہ مسلمانوں کا پیچھا کرتے کرتے حفشہ پہنچے کفار مکہ نے اپنا وفد نجاشی کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں کیا کہا تھا وہ سنیے گا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں انہوں نے تحفے دے کر بیسکلی نجاشی کو وہ لالہ سے دینا چاہ رہے تھے انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چاند نہ سمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آگئے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اپنا نیا دین اختیار کر لیا ہے وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں مطلب ایک تحفے تحائف دے کر لالچ دینے کی کوشش کی اور اس کو پھر مزید اخصانی کیلئے کہا کہ وہ آپ کے مذہب آپ کے دین عیسائیت کے بھی خلاف ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کریں آپ انہیں واپس بیجیں جب نجاشی نے ان کی یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کا اپنے دربار میں بلوایا تو اس پر نجاشی نے کچھ سوالات کیے اور ان سوالات کے جواب میں حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پر اثر تقریر فرمائی یہ وہ پر اثر تقریر کا شارٹ پیسن آپ سے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے پر اثر تقریر فرمائی تو کیا کہا تھا انہوں نے توجہ کی جئے گا کیا کہا تھا حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے مردار کھاتے تھے گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہم میں اپنا رسول بھیجا انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا بت پرستی سے منع کیا فرمایا کہ ہم سچ بولیں خون خرابے سے باز رہیں یتیموں کا مال نہ کھائیں پڑوسیوں کا خیال رکھیں نماز پڑھیں روزے رکھیں زکاة دیں ہم ان پر ایمان لائے شرک بت پرستی اور تمام برے آمال چھوڑ دیئے اسی وجہ سے حضرت جعفر نے کہا اسی وجہ سے یہ لوگ اسی وجہ سے یہ ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے ہم دوبارہ بت پرستی اور اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے یہ تھے حضرت جعفر کے الفاظ جو انہوں نے نجاشی کے سامنے اپنی تقریر میں بیان کیے اور ان الفاظ کا نجاشی پر بہت گہرہ اثر ہوا اور اس پر نجاشی نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اپنا کلام پڑھ کر سنائیں اپنا قرآن پڑھ کر سنائیں تو سیدنا جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی جب اس نے اب اس کا اگلا سوال کوئشن بھی بنا ہوا ہے کہ جعفر بن عبی طالب یعنی سورہ مریم کی آیات کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا جب نجاشی نے سورہ مریم کی تلاوت آیات کی تلاوت سنی تو اس نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں اس کے بعد انہوں نے کفار کے اس وفد کو واپس بھیج دیا انکار کر دیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے سے انہیں رات کر کے بھیج دیا اور مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی امن اور سکون کے ساتھ لینے کی اجازت دی وہاں پر مسلمان رہے اور اپنے پاک زندگی انہوں نے گزاری اور ان کی اس پاک زندگی سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مشرف با اسلام ہونے لگے انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ نجاشی نے خود اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا تو دوستو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ مریم کے مزامین عملی اور علمی اور عملی نکات پر بات کریں گے تو آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ قرآن صرف کلاس نائند کے لیے نہیں یہ سب کے لیے ہے ہم سب اس کو سنیں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ ہم اس سوال و جواب کی مد میں جب ہم قرآن اور اس کے کانٹیکٹ کو پڑھیں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری حد تک کافی اچھی ہماری اس کے ساتھ ہمارا نالج بڑھے گا قرآن سے وبستگی بڑھے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس سلسلے کو اس چینل کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے شکریہ شکریہ اس سلام علیکم